اب ممبئی کے ایک بھکاری کی خبر جس کے گھر میں تین بوری روپیہ ملا اس بھکاری کے بارے میں زیادہ بتائیں گے تو دن بھر ہار توڑ کر کمانے والوں کو تکلیف ہوگی بس یہ سمجھ لیجئے کہ بھکاری کے گھر میں آگ لگ گئی تھی اس لیے آج سامنے آ گیا کہ تین بوریوں میں پیسہ کا مالک ہے یہ بھکاری بوری میں پیسہ چادر میں پیسہ ساڑھی میں پیسہ پالٹی میں پیسہ کنٹینر میں پیسہ یہ نہ تو کسی گھوزکھور افسر کا گھر ہے اور نہ ہی کسی بڑے رئیس ممبئی کے ایک بھکاری کا چھوپڑا ہے پھرسس میں ایک بھکاری کا چھوپڑا اس چھوپڑے میں چھوٹا موٹا ٹکسال لگا تھا یہ سمجھ لیجئے اگر آپ رئیس نہیں تو آپ کے زندگی داگ کی طرح ہے ممبئی کے کلیان علاقے میں رہنے والا یہ بھکاری سمجھ گیا تھا روپیوں کی یہ مایا بھیک مانگنے کے نام پر اس بھکاری نے ایسا جال پھیلایا کہ میڈل کلاس کے لوگ تو گش کھا کر گر جائیں گے اور ساتھویں ویتان آئیو کی مانگ کرنے والے تو سرکاری نوکری چھوڑ دیں گے جھوٹاتے رہیے زندگی بھر ایک ایک روپیہ جمع ہوگا تو خریدیں گے فریج اور ٹی بی بھکاری کو دیکھیں اتنے نوٹ جل گئے کہ چار پہیے کی گاڑی تو آہی جاتی اس جلی ہوئی جھوپڑی کے مالک ہیں عبدالرحمان کہتے ہیں یہ محنت کی کمائی کا پیسہ ہے پہلے بیک سلنے کا کام کیا کرتے تھے جب ہاتھ اور پیر بیکار ہو گیا تو بھیک مانگنے لگ گیا کہاں سے لائی تھے پیسے میں پہلے خوشیاں بھرائی کرنے کا کام کرتا تھا پلاسٹک وائر کا بیٹھنے کا سیٹا اور بیک میں وہ بھرائی کا کام کچھ کرتے تھے اور سرے بادنے سرے میرا نظر کمتی ہو گیا دانت بھی گیا سبی پہلے میرا پیر کا بھی ایر ہو گیا تو میں نے سرے بھیک مانگنے کا پتنی بھی بھیک مانگتی ہے اس گھر میں دونوں اکیلے رہتے ہیں تین بیٹا ہے لیکن انہیں بھنک تک نہیں تھی یہاں بوریوں میں پیسہ ہے بھیکاری کا عاروپ ہے پڑوسیوں نے ہی یہ آگ لگائی ہے اور آگ لگانے پر پیسے لوٹ کر بھی لے گئے ذرا سوچئے پھر کتنے پیسے ہوں گے جب لوٹنے کے بعد اتنے بچے ہیں پیسے کے لیے لوگوں نے گھر کو آگ لگایا پیسے کے لیے پیسے کے باتے پر ان لوگوں نے اب جانچ ہوگی تو پتا چلے گا کس نے یہ آگ لگائی لیکن پولیس سے لے کر پڑوسیوں کی آنکھیں جلے ہوئے نوٹ کو دیکھ کر بٹن ہو گئی ہیں دونوں پتی پتنی لوگوں سے بھیک مانگنے کے نام پر چمبک کی طرح پیسوں کو کھیچ لیتے تھے اور اس کھیل کے وے پہنچے ہوئے کھلاڑی تھے بوری میں جلے ہوئے نوٹ اس ہنر کی گواہی دے رہے ہیں راجیو کمار انڈیا ٹی بی تھانے